بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم غزل نمبر ایک اور غزل نمبر دو میر تکیمیر اور خوجہ حیدر علی آتش کی غزلیات کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھ چکے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم غزل نمبر تین دل نادا تجھے ہوا کیا ہے اور غزل نمبر چار لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں ان غزلیات کے مختصر سوالات کے جوابات سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے سب سے پہلے مرزا صدی اللہ خان کے غزل نمبر تین دل نادا تجھے ہوا کیا ہے اس کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے ہم نے مرزا غالب کا شیر پڑھا ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے تو اس شیر سے ہم اس سوال کا جواب اخذ کریں گے کہ شاعر کو ان سے وفا کی امید ہے جو وفا کا مطلب بھی نہیں جانتے شاعر نے کسے نادا کہا ہے اگر اس غزل کا غزل نمبر تین کا ہم پہلا شیر دیکھیں دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے تو انہوں نے اپنے دل کو نادا کہا ہے شاعر نے اپنے دل کو نادا کہا ہے جو ایک لا علاج مرض یعنی عشق میں مبتلا ہو چکا ہے کون مشتاق ہے اور کون بیزار اگر ہم غالب کے غزل کا شیر ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے اس شیر کو دیکھیں تو اس سے ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا شاعر نے اپنے آپ کو مشتاق کہا ہے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار اور وہ سمراد محبوب تو لہذا یہاں پر شاعر نے اپنے آپ کو مشتاق اور محبوب کو بیزار کہا ہے مشتاب کا مطلب شوک رکھنے والا اور محبوب کا بیزار کا مطلب اکتایا ہوا درویش کے لب پر کیا صدا ہے اگر ہم اس غزل کا شعر ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے یہ دیکھیں تو ہم اس سوال کا جواب ملجے گا کہ درویش کے لب پر صدا ہے کہ بھلا کر تیرا بھی بھلا ہوگا غالب نے مقتے میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے عزیز طلبہ مقتہ غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو غالب نے مقتے میں اپنے محبوب کو اپنی کوئی قیمت نہیں بتائی غالب کہتے ہیں کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھائے تو برا کیا ہے یعنی میں نے اپنی کوئی قیمت مقرر نہیں کی میں تو مفت میں آپ کا ہونے کے لیے تیار ہوں آئیے اب غزل نمبر چار لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں اس کے مختصر سوالات کے جوابات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انسان کے عمر دراز کے چار دن کیسے کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے انسان کی عمر دراز کے چار دن میں سے دو آرزوں میں اور دو انتظار میں کٹتے ہیں بلبل کو باغبان اور سیاد سے کیا گلا ہے شاعر کے بقول بلبل کو باغبان اور سیاد یعنی قیدی سے کوئی گلا نہیں ہے بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا شاعر کے بقول بلبل کی قسمت میں بہار کے موسم میں ہی قید لکھی تھی شاعر اپنی حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے تو اس کا جواب ہے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ نہیں ہے دل داغ دار میں شاعر اپنی حسرتوں سے کہنا چاہتا ہے کہ وہ کہیں اور جا کر بسیں اب اس کے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں شاعر نے اپنی کس بدنصیبی کا ذکر کیا ہے اگر ہم غزل کا مکتہ دیکھیں آخری شعر دیکھیں تو اس میں شاعر نے اپنی بدنصیبی کا ذکر کیا ہے کہ کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دوگز زمین بھی نہ ملی کوئے آر میں یعنی شاعر کو دفن کے لیے اپنے وطن میں دوگز زمین بھی نہ ملی غزل میں انہوں نے اپنی اسی بدنصیبی کا ذکر کیا ہے مکتہ میں شاعر نے کس چیز کی تمنہ کی مکتہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مکتہ میں شاعر نے تمنہ کی ہے کہ اے کاش اسے اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے جگہ مل جائے زفر کی یعنی بہدر شاہ زفر کی اس غزل کو غور سے پڑھیں اور درج زیل کے جواب دیں پہلا سوال اس غزل کا مطلع کیا ہے عزیز طلبہ مطلع غزل کا پہلا شعر جس میں قافیہ بھی ہو یعنی ہم آواز الفاظ بھی ہوں اور ردیف بھی ہو تو اس غزل کا مطلع ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے آلمیں ناپائے دار میں اس غزل کا مکتہ کیا ہے ہم پڑھ چکے کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص اپنا نام قلمی نام استعمال کرے اسے مکتہ کہتے ہیں اس غزل کا مکتہ ہے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دوگہ زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں اس غزل کی ردیف کیا ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ غزل یا نظم کے تمام اشعار کے آخر میں جو لفظ یا الفاظ سیم ٹو سیم ہو بہو ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار آتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی انہیں ردیف کہتے ہیں تو اگر ہم غزل کا مطالعہ کریں تو لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں تو یہ میں جو لفظ ہے یہ اس غزل کی ردیف ہے کوئی سے چار کافیوں کی نشاندہ ہی کریں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ردیف کے لفظ یا ردیف کے الفاظ سے پہلے وہ الفاظ جن کی آواز ملتی جلتی ہے وہ الفاظ قوافی یا قافیے کہلاتے ہیں تو اس غزل میں دیار ناپائدار انتظار چار یہ اس غزل میں استعمال ہونے والے قوافی ہیں ساتھ ہے کہ پہلے شیر میں شاعر نے اجڑے دیار کو کس کے لئے استعارہ استعمال کیا ہے عزیز طلبہ شاعر چونکہ اپنے وقت کے حکمران تھے بعد میں ان کو رنگون کی جیل میں باقی دن عمر کے باقی دن گزارنے کے لئے قید کر دیا گیا تو اس جیل کے لئے انہوں نے اجڑے دیار کو استعارہ کے طور پر استعمال کیا ہے تو اس کا جواب ہے کہ پہلے شیر میں شاعر نے اجڑے دیار کو رنگون کی جیل کے لئے بطور استعارہ استعمال کیا ہے مقتہ میں شاعر نے دوگز زمین کا کنایا کس کے لئے استعمال کیا ہے کنایا کا مطلب ہے اشارے میں کوئی بات کرنا تو مقتہ میں شاعر نے دوگز زمین کا کنایا اپنی قبر کے لئے استعمال کیا ہے عزیز طلبہ اس لیکچر میں ہم نے غزل نمبر چار اور غزل نمبر تین کے مختصر سوالات کے جوابات کا مطالعہ کیا آئیں گے لیکچر میں ہم حصہ نظم اور حصہ غزل یعنی منظومات نظموں اور غزلیات یعنی غزلوں کی تشریح کی طرف جائیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی